ترک کے عذاب دے ہم نہیں ماندے ترک کے عذاب دے ہم نہیں ماندے ایک ریاست دو قانون نا منظور نا منظور ایک ریاست دو قانون نا منظور نا منظور حق کمارا گورمنٹ کالیج کے پرفیسرز نے پے اور سروس پروٹیکشن کے حق میں گورمنٹ پوسٹ پیجو ایٹ کالیج فار بوائز کے سامنے ملتان اور بلوک کر کے احتجاجیم ظاہرہ کیا جبکہ اس موقع پر مطالبات کے حق میں نارے بازی بھی کی گئی تفصیلات کے امتابی گورمنٹ کالیج کے پرفیسرز کا پے اور سروس پروٹیکشن کے حق میں گورمنٹ پوسٹ پیجو ایٹ کالیج فار بوائز کے سامنے ملتان اور بلوک کر کے احتجاجی مظاہرہ جبکہ اس موقع پر مطالبات کے حق میں نارے بازی بھی کی گئی جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہو جاتے جب تک یہ احتجاج جاری رہے گا اور ہم کوئی بھیگ نہیں مانگ رہے ہم اپنا حق مانگ رہے کہ نہ ہی ہم اپنی ترخواہوں میں اضافہ چاہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہماری ترخواہیں جو اریجنل ہیں ان میں کٹا ہوتی نہ کی جائے وہ پوری جتنی بنتی ہیں اتنی دی جائے ایسے تو یہ مکمل طور پر ایک مظہور کے براہ پر بھی ہماری ترخواہ نہیں بنتی یہ پی پی آسی کے لوگوں کو انہوں نے مظہور بنا دی دیہاری دیار بنا دی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نائب صدر پیپلا ملتان انڈویجن پروفیسر شوکت علی ساغر کا کہنا تھا کہ پہلے تو دوہزار نو میں نوٹفکیشن کے ذریعے اسے کالیج کے پروفیسرز کی سرویس پروٹیکشن ختم کی گئی پھر ظلم پر ظلم یہ کیا گیا کہ دوہزار تیرہ میں پی پروٹیکشن کو ختم کر دیا گیا جسے کالیجز کے پروفیسرز میں بے چینی پائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ساتھ مارچ اسے لاہور سیکٹریٹ کے سامنے دھرنا دیا ہوا ہے جبکہ آج ہم طلبہ کے ساتھ اپنے مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکلے ہیں اور اپنے مطالبات کے منظور ہونے تک یہ احتجاج یونی جاری رہے گا احتجاج کے دوران پروفیسرز نے حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے سروس اور پیر پروٹیکشن جلد بحال کیا جائے اور مہانہ تلخواہوں میں سے جو ناجائز پٹوٹی کی جا رہی ہے اسے ختم کیا جائے تاکہ ہم اپنے مکمل توجہ طلبہ کی تعلیم و تربیت کی جانب گانزم کر سکیں اور ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو بھی محفوظ بنا سکیں